اسلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اچھا آج کے جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے نا کہ آپ کیسے ایزلی جو ہے آپ پروڈک جو ہے ہالسیل کے لئے فائنڈ کر سکتے ہیں ویسے تو پروڈک فائنڈ کرنا ہالسیل کے لئے آسان کام ہے لیکن اس کا اپروول لینا وہ تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کے لئے ایک نیو بھی کے لئے خاص کا جو نیو لوگ ہوتے ہیں اور لوگ جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں وہ تو ایزلی اپروول لے سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لئے جو نیو ہے جو مطلب ابھی ابھی سکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپروول لے ایزی ویسے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کون سے پروڈک کو ٹارگٹ کریں گے یا کون سے برینڈ کو ٹارگٹ کریں گے جو آپ کو ایزلی اپروول دے دیں تو اس کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت آپ کے لئے یہ بہت ہلفل ہوگا اور اگر اس طریقے کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈن ون ویک آپ کو جو ہے پروڈک کا اپروول بھی مل جائے گا اور ایک دو پروڈک آپ کو ایزلی ایک ویک میں مل سکتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو اگر آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ ہے اپنا سیلی سنٹرل ہے تو آپ اس کے اوپر بھی لانچ کر سکتے آپ کو پروڈک ایزلی مل جائے گا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس اپنا سیلی سنٹرل نہیں ہے پھر بھی آپ جو یہ ہے نا آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں سپوز آپ پروڈک فائنڈ کرتے ہیں آپ اس کا اپروول بھی لیتے ہیں تو لیڈ سپوز بہت سارے سیلر ہوتے ہیں جو جن کو پروڈک کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کو پروڈک دیں گے وہ چیک کریں گے اگر ان کو پسند آیا اس میں پروفٹ مارجن ہوگا تو وہ ایزلی آپ سے پروڈک لے سکتا ہے فیفٹی ڈالر ہنڈڈ ڈالر وہ پروڈک کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ پروڈک کی سٹیٹ کس طرح ہے اس میں پروفٹ مارجن کتنا ہے ایسے پروڈک بھی ہوتے ہیں جو ایک سو پچاس ڈالر ٹو ہنڈڈ ڈالر ایک ایک ایسن جو ہے وہ اس کے اوپر سیل آتا ہے تو یہ ایک ایسی بھی ہے پروڈک فائنڈ کرنے کا پروفٹیبل پروڈک فائنڈ کرنے کا جو اور وہ پروڈک جس کا آپ کو ایسی اپروول مل جائے اب لیٹ سپوز آپ اگزامپل لے لیں کہ آپ نے جو ہے کیپا میں ڈیٹا پوٹ کیا ہے جس صرف فرسٹ ویڈیو ہے ہمارے پروڈک ہنڈنگ کے اوپر جو فرسٹ ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے آپ جا کے وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیپا سے کس طرح پروڈک فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے سارے لوگ جہاں وہ کیپا یوز کرتے ہیں اور ایک جیسا جو کرائیٹیریہ اوپٹ کر تو سیکھو سیم ریزلٹ ملتے ہیں تو وہاں سے پروڈک فائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ایس کمپیر ٹو دس رہے یہاں سے پروڈک فائنڈ کرنا بہت ہی آسان کام ہے اب لیٹ سپوز پہلا پروڈک جو ہے لیٹ سپوز یہ پروڈک ہم نے کیپا سے اوپن کیا ہم نے کیپا میں کرائیٹیریہ پوٹ کیا اور وہاں سے جو ہے ہمیں ریزلٹ مل گیا تو ہم نے یہ ایک پروڈک اوپن کیا سب سے پہلے تو ہم اس پروڈک کو چیک کرتے تھوڑا سا کہ جی یہ پروڈک ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اب اس کے اگر ہم ریویوز دے کے پرائز دے کے اور اس کے اوپر ٹوٹل نمبر آف سیل اپ دے کے نا تو یہ پروڈک کافی حد تک مجھے اچھا لگ رہا ہے اب ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن کافی حد تک اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو دن جو ہے میرے پاس آلڑی کیپا اوپن ہے تو میں اس کی بائی بوکس روٹیشن بھی چیک کرتا ہوں یہاں پر میں آگیا اس کی پروڈک ڈیٹیل ہے اس کا جو کرنٹ بی ایس آر ہے وہ فائف تاؤزنڈ ہے آس نائنٹی ڈیس پہ گا اور ہم بی ایس آر دے کے تو ففٹین تاؤزنڈ ہے جو کہ ایک اچھا بی ایس آر ہے اچھا اب اس کے سیل بھی ہم فائنڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا فسٹ ویڈیو کے اندر ایف بی ای ٹولکٹ سے لیکن وہ جسٹ وہ ایک طریقہ ہے اگر آپ نے فسٹ ویڈیو نہیں دے کی تو وہ آپ دیکھ لے کہ ہم کس طرح ایک پروڈک کو فائنڈ کر سکتے ہیں ایک ریٹیری کے ساتھ میج کر سکتے ہیں اب لیڈ سپوز ہمیں یہ پروڈک ٹھیک نہیں لگا اب دیکھیں اس کے اندر ایمازون بھی ہے وہ جو ہے اس کے پاس بھی بارہ سو بہت سی سٹاک اویلیبل ہے تو اس پروڈک کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے لیکن یہاں سے ہم اور پروڈک ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ سالے سیلر بیٹے ہیں نا یہ سارے یہاں پر سیلر بیٹے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے نیو سیلر کون ہے اب دیکھیں اگر اس سیلر کی ہم بات کرنا تو اس کے پاس 131 ریویوز ہے نیو سیلر ہے لیکن اتنا بھی نیو نہیں ہے کیونکہ ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہوگا کیونکہ 131 ریویو اتنی جلدی نہیں ملتے اگر ہم یہ والا سیلر دیکھیں نا تو ان کے پاس صرف ایک ریویوز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو سیلر ہے یہ نیو سیلر ہے ابھی ابھی ایمازون پہ آیا ہوا اس نے سیلنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اب میں کیا کروں گا میں ان کے سٹار فرنٹ پہ چلے جاؤں گا ان کے جو پروڈک ہیں وہ چیک کروں گا سب سے پہلے باگ ان کے 90% پروڈک ایسے ہوں گے جو ہمارے کرائیٹیرے کے ساتھ ہو سکتے کہ میچ کر رہے ہوں گی کیونکہ یہ نیو سیلر ہے نیو سیلر وہ پروڈک جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے جو کرائیٹیرے کے مطابق ہوگا جس کے اندر پروفٹ مارجن ہوگا جس کے اندر کمپیٹیشن کم ہوگی اب جب آلڈ سیلر کے ہم بات کرنا ہے تو آلڈ سیلر ایسے پروڈک بھی کرتے ہیں جن کے اندر کمپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کو بائی باکس ایزی لی ملتا ہے کیونکہ ان کے پاس ریویو فیڈبیک زیادہ ہوتا ہے تو ہم نیو سیلر کی بات کرتے کیا میں نے اس بندے کا سٹار فرنٹ جو ہے وہ چیک کرنا ہے اگر ان کے پاس جو پروڈک ہوں گے وہ میرے کرائیٹیرے کے ساتھ میچ کریں گے نا تو وہاں سے مجھے ایک اور چیز وہ بھی احسان ہو جائے گی لٹ سپوز میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ جب یہاں پر کلک کریں گے نا تو یہاں پر آپ کو آ رہا ہے کہ وزٹ الفا کے بیوٹی سٹار فرنٹ میں اس کے سٹار فرنٹ پہ چل جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اس بندے کے نا اس بندے کے سارے پروڈک سے اس بندے کے سارے پروڈک سے جو اس نے لسٹ کیا ہوئے اس نے جو ایمازون پہ سیل کر رہا ہے یہ سارے پروڈک جو ہے یہ بندہ سیل کر رہا ہے آگے نیکسٹ بیج بھی ہے تو اگر ان پروڈک کو میں دیکھو نا تو اس میں سے نائنٹی پرسنٹ ایسے پروڈک ہوں گے جو میرے کرائیٹیرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے کیونکہ نیو سیلر ہے نیو سیلر وہ پروڈک چوز کرتا ہے جس میں پروفیٹ مارجن اچھا ہو جس میں کمپیٹیشن کم ہو جس میں ایمازون نہ ہو اور ساری چیزیں جو ہم نے کرائیٹیرے میں دیکھے وہ ہو اب اچھا اس کے جو برینڈ ہے نا وہ بھی مجھے پتا جائے یہ کون کون سے برینڈ کے پروڈک سیل کر رہا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو برینڈ کے بھی پتا جائے کہ یہ جو برینڈ ہے نا اب ہو سکتا ہے یہ پروڈک جو ہے وہ ایزیلی اپروویل دے رہا ہو یا اس کے جو سپلائر ہے یا جو ڈسٹیبیوٹر ہے وہ ایزی اپروویل دے رہا ہے اس وجہ سے یہ نیو سیلر نے یہ پروڈک چوز کر اور اس نے لانچ کیا ہوئے اچھا ایک اور بات اب دیکھیں یہ والا پروڈک جو ہے سب سے پہلے ہم یہ والا چیک کرتے ہیں یہ والا اب اس پروڈک کو میں اوپن کرتا ہوں نا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہوگا اب پرائیس کی بات کریں تو وہ فیفٹین سے اوپر ہے کرائیٹیر آپ دیکھ لیں وہاں پر منشن ہے فسٹ ویڈیو میں اب ریویو کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہنڈر سے ایباو ہے اور اس کے ریٹنگ بھی اچھی ہے اس کے اوپر ٹوٹن نمبر آف سیلر کتنے بیٹے ہیں ٹوٹن نمبر جو کہ زیادہ ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں کیپا کو میں لاغن کرتا ہوں یہاں سے اچھا یہ لاغن ہو گیا یہ جو بی ایس آر ہے یہ بھی اس کا کافی حد تک اچھا ہے بلکہ بی ایس آر تو اس کا بہت اچھا ہے دیکھیں تو بی ایس آر ہے اس کا اب دیکھیں اس کے اندر ایمازون جو ہے وہ آؤٹ آف سٹاک ہے اور دیکھیں بائی باکس روٹیشن اس کے اندر نہیں ہے یہ برینڈ جو ہے وہ سورپ ڈومینیٹر برینڈ اس کے اندر خود ہے تو یہ ایک ایسا پروڈک ہے جس کو مطلب ہم اگنور کر سکتے ٹھیک ہے چلو اور پروڈک چیک کرتے ہیں اور بھی کافی پروڈک ان کے پاس ایبیلیبل ہے یہ پروڈک ہم چیک کرتے ہیں تو ریویوز بھی ٹھیک ہے ریٹنگ پرائز بھی اس کے ٹھیک چل رہی ہے کیپا سے اس کو چیک کرتے ہیں اچھا تو یہ اس کا جو ہے وہ گراف آگیا کیپا کا تو میں اس کی جو بائی باکس روٹیشن ہے وہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی بائی باکس مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈک کے اندر بائی باکس روٹیشن بھی ہے اس کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بی ایسار ہے وہ بھی ٹھیک ہے ساری چیزیں اس کی ٹھیک چلی ہے اب یہاں سے اگر ہم بی ایسار دیکھیں تو نائنٹی تافزنڈ ہے اور ہمیں کرائیٹی میں بتایا کہ فیفٹی تافزنڈ سے کم ہونا چاہی ہے جو کہ اچھا بی ایسار ہے لاس نائنٹی ایڈیس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو ایٹی ایٹی فائف نائنٹی پرسنٹ آپ کو اچھے پروڈک مل جائیں گے جو آپ کے ایک ریڈیرے کے ساتھ میچ کریں گے کیونکہ نیو سیلر جو ہیں کبھی بھی ایسا پروڈک کی طرف نہیں جائے گا جس کے اندر کمپیٹیشن جا رہا ہوگی جس کے اندر اسے اور دومینیٹیڈ بائی سیلر ہوں گے یا ایمازون ہوگا وہ ایسا غلطی کبھی نہیں کرے گا کیونکہ نیو سیلر کو پھر بائی باکس نہیں ملتا اچھا ایک اور بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہاں سے جب پروڈک فائنڈ کرنا اب لیڈ سبوز آپ نے یہ پروڈک اوپن کیا نا اگر آپ ایک ایسا کریں گے کہ آپ جو ہے ایک ایکسل شیٹ بنائیں گے جس کے اندر آپ یہ سارے ون بائی ون جو پروڈک آپ کو اچھے ملتے ہیں وہ ایڈ کرتے جائے ان کے ایسا ان کے جو ڈیٹیل ہے کہ اس کے ٹوٹل منتلی سیل کتنی ہے ان کی پرائیس کتنی ہے ان کی بی ایسار کتنا ہے ان کے منتلی سیل وہ ساری چیز آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آسانی ہوگی ٹھیک ہے اب اگر مجھے یہاں پر یہ مل گیا نا یہ پروڈک ایک مل گیا مجھے میں اس کو اپنے ایکسل شیٹ کے اندر ایڈ کروں گا اب یہ پروڈک ہم کس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ پروڈک ہم اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان سیلر جو نیو سیلر ہیں ان کو اپروول ملا ہے تو ہمیں بھی اپروول ایزیلی مل جائے گا کیونکہ اس نے آلڑی نیو سیلر کو اپروول دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو برینڈز ہے یا سپالس کی برینڈ اگر ہم فائنڈ کریں تو یہ اس کا برینڈ ہے یا یہ جو ان کے سپلائر ہیں وہ ایزیلی اپروول دیتے ہیں نیو سیلر کو بھی اپروول ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھی ہائی چانسز ہے کہ اگر آپ ان کے برینڈ یا ان کے سپلائر سے جو ڈسٹیبیوٹر ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایزیلی اپروول مل جائے گا تو میں اگر یہ طریقہ آپ فالو کرتے ہیں تو ویڈین ون ویک آپ ایک دو پروڈک ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں توڑا سا اچھے ہوئے میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کس طرح برینڈ کو فائنڈ کریں گے یا سپلائر کو اور ان سے آپ کانٹیکٹ کس طرح کریں گے وہ ساری چیزیں ہیں جو ہے اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی اپروول مل جائے گا اب لیٹ سبوزی تو آپ کو ایک پروڈکٹ مل گیا اب یہاں سے آپ اس کے اندر چلتے جائے اور بھی پروڈکٹ فائنڈ کرتے جائے اب یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ میں نے ایک پروڈکٹ فائنڈ کر لیا اب اس کے اندر اور بھی سیلر ہوں گے سب سے پہلے تو ان کے جو اور پروڈکٹ ہے اس سیلر کے وہ بھی چیک کروں گا اس کے بارے اگر اس میں مجھے پروڈکٹ نہیں ملتے نا تو یہاں پر دیکھیں اور بھی اب دیکھیں یہ زیرو ریویوز والا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل نیو سیلر ہے میں ان کو چیک کرتا ہوں این کے سٹور فرنٹ کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی دو پروڈکٹ آبیلیبل ہے دو پروڈکٹ ان کے پاس بھی آبیلیبل ہے اب یہ تو ایک آلڈی یہ میں نے چک کیا یہ اس پروڈکٹ میں ہے اور دوسرا یہ پروڈکٹ ہے آپ اس کو بھی چیک کر disseminator کے ساتھ میچ کر رہے تو اس کا اپروویل آپ اس کے لیے کونٹیکٹ کریں ایزی لی آپ کو اپروویل اس کا مل جائے گا اب دیکھیں میں اس کو بیک کر رہا ہوں دوبارہ سے وہاں پا آتا ہوں دوبارہ سے اب اس کو میں نے اوپن کیا اس میں اور یہ بھی ایک نیو سیلر ہے اس کو میں چک کرتا ہوں تو اسی طرح پروڈک کے اندر جو نیو سیلر ہے نا آپ ان کے سٹور فرنٹ پہ جائے ان کے پروڈک کو چک کریں نائنٹی پرسنٹ آپ کو ٹھیک پروڈک ملیں گے ان کا اپروول جو ہے ایٹی پرسنٹ زیادہ چھانسز ہوں گے اس کمپیوٹ و آدھر کے آپ ایک پروڈک فائنڈ کرتے ہیں اور اس کے جو ہے برینڈ سے کونٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ نیو سیلر ہے انہوں نے اپروول لیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو برینڈ ہیں یا ان کے جو سپلائر ہیں وہ ایزیلی آپ کو اپروول دیں گے مطلب زیادہ چیزیں یہ ریپارٹ نہیں ہوگی کہ جی آپ ہمیں ایمازون کی ہسٹری دیگاؤ سیل ہسٹری کیونکہ یہ بھی نیو سیلر ہے نا ان کی بھی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے ایمازون کے اوپر آپ دیکھیں یہ اتنے سارے برینڈ جو ہے وہ سیل کر رہا ہے آپ ان برینڈ کو جو ہے ایکسل شیٹ کے اندر ایڈ کریں ان سے کونٹیک کریں ان کے سپلائر سے کونٹیک کریں تو جہے وہاں سے آپ کو ایزیلی پروڈک مل جائیں گے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے پروڈک فائنڈ کرنے کا کہ آپ جو ہے نیو سیلر کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے سٹور فرنٹ پہ جاتے ہیں ان کے پروڈک کو چیک کر کے ان کے جو برینڈ ہے یا جو سپلائر ہیں ان سے کونٹیک کرتے ہیں تو آئی ہوگ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپول ہوگی آپ جو ہے اپنے لئے بھی پروڈک فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایز ای وی اے کام کرتے ہیں آپ کے پاس کلائنٹ ہے کلائنٹ کو بھی دے سکتے ہیں یا آپ فردر اس کو فائیور اپور کے اوپر بھی یہ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل بہت جارہ ڈیمانڈ ہے ہالسیل پروڈک کی اگر آپ ایک پروڈک فائنڈ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو 50 ڈالر 100 ڈالر اگر اچھا کافی اچھا پروڈک ہے برینڈ اپروول ہے تو آپ 150 ڈالر پہ بھی اس پروڈک اس ایسن کو آپ سیل کر سکتے ہیں یہ جو ایسن ہے نا اگر آپ نے لیٹس سپوز یہ ایک اچھا پروڈک ہے یہ تو یہ والا اس کا آپ نے برینڈ سے اپروول لیا ہوا ہے اس کے اندر پروفیٹ مارجن بھی ٹک ٹاک بچ رہے دو تین ڈالر چار ڈالر بچ رہے نا تو یہ جو ایسن ہے نا اس پروڈک کا وہ 100 ڈالر یہ جو ایسن ہے نا 100 ڈالر 150 ڈالر جو ہے وہ اس میں سیل ہوگا تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے پروڈک فائنڈ کرنے کا تو آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کے ذریعے سیکھ جائیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ